السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں ایک انیس رکنی کابینہ نے آج حلف اٹھایا ہے وفاقی کابینہ انیس رکنی اور یہ انیس رکنی کابینہ جو ہے یہ بڑی دلچسپ اس کی کنسٹرکشن ہے یعنی اس کے اگر آپ وزراء پر نظر ڈالیں کیابنٹ پر نظر ڈالیں تو آپ کو بڑے مزہدار چیزیں اس کے اندر ملیں گی اور اس کے بہت سارے امپورٹنٹ پہلوں ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیابنٹ بنی ہے اس میں تیرہ وزیر جو ہیں یہ وہی ہیں انیس میں سے تیرہ وزیر وہ ہیں جو ابھی پی ڈی ایم حکومت میں بھی تھے پی ڈی ایم حکومت میں بھی یہی تیرہ وزیر تھے جن کو دوبارہ کلمدان مل گیا ہے اب یہ جو تیرہ وزیر تھے اگر انہوں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی حکومت کیا ہوتی ہے قانونی ڈیفینیشن کے مطابق حکومت کابینہ کا نام ہے کیابنٹ جو ہے وہی دراصل حکومت ہوتی ہے کیابنٹ کا فیصلہ ہی حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے تو حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیابنٹ ناکام ہوئی ہے کیابنٹ کامیاب ہوئی ہے تو مطلب حکومت کامیاب ہو گئی ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ حکومت جب اگر وہ پرفارم نہیں کر سکی تھی پی ڈی ایم کی حکومت تو بنیادی طور پر وہ پی ڈی ایم کی کیابنٹ ہی ناکام ہوئی تھی کابینہ کے وزیر ہی ناکام ہوئے تھے اور تو ناکام کابینہ کے ناکام وزیروں کو دوبارہ سے پورٹفولیوز دے دیے گئے ہیں ایک تیرہ وزیر وہی ہیں جو ابھی منسٹر تھے انہی کو دوبارہ منسٹر بنا دیا گیا اور ان میں سے بارہ ہیں انیس میں سے بارہ لوگ ایسے ہیں انیس میں سے جو ابھی منتخب ہو کر آئے ہیں یعنی اس دفعہ الیکشن میں ایک موجودہ الیکشن میں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے اور وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں باقی لوگ کون ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دو وزیر ایسے ہیں جو نگران حکومت کے وزیر تھے اور اب اس حکومت میں بھی آگئے ہیں وہ دو وزیر کون سے ہیں دو سب سے امپورٹنٹ جو پہلو ہیں اس کے دو منسٹرز کی منسٹریاں وہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہیں جن کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے تو یہ تمام پہلوں پر بات کر لیتے ہیں پہلے کیبنٹ کی اور پھر کچھ ہر چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو اگر آپ کابینہ پہ نظر ڈالیں تو اس کابینہ میں آپ کو نمبر وان پہ خاجہ محمد آصف نظر آئیں گے اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جو بارہ لوگ الیکٹ ہو کر رہے ہیں ان بارہ میں سے کم از کم دس ایسے ہیں جو فارم فورٹی سیون کے مطابق تو ایمینے ہی نہیں بنے یہ بارہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بارہ اس دفعہ جیت کر رہے ہیں ان بارہ میں سے کم از کم دس منسٹر ایسے ہیں جن کے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میچ نہیں کر رہے اور وہ کابینہ کے میمبرز بن گئے ہیں انہی میں سے خاجہ آصف صاحب بھی ہیں چالیس پچاس ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خاجہ آصف صاحب وہ ہیں جنہوں نے خود اس رات کو تسلیم کیا تھا کہ ہاں میں ہار گیا ہوں ٹیلیوین پر آ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لوگوں نے ووٹ ڈالا کسی اور کو ووٹ ڈال دیا اور میں مجھے ہمیں ووٹ نہیں پڑا اور اس کی ریزنز انہوں نے بتائیں تھیں کہ ہاں جی ان کا ووٹر زیادہ نکلا ہمارا ووٹر باہر نہیں نکلا اور اس کے بعد جو ہے یہ اب منسٹر بن گئے ہیں خاجہ محمد آصف صاحب ہارے ہوئے حکومت میں آئے اور کیبنٹ میں میمبر بن گئے احسن اقبال صاحب احسن اقبال کے مخالف امیدوار بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں احسن اقبال جیتے نہیں ہیں اور احسن اقبال کابینہ کے وزیر بن گئے ہیں رانہ تنویر حسین یہ بھی امینے ہیں یہ بھی شیخ اپورا سے ان کے مدد مقابل محیدوار کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ جیتے ہیں اور ترہاں تنویر نہیں جیتے ہیں یہ وہی تینوں منسٹر ہیں جو ابھی پی ڈی ایم میں بھی وجود تھے چوتھے آزم نظیر تارر ہیں وہ تو خیر سینیٹر ہیں اور وزیر قانون تھے دوبارہ ان کے پاس وزارت قانون آ رہی ہے تو آزم نظیر تارر جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی پی ڈی ایم حکومت میں قانون کے ساتھ جو انہوں نے کھلوار کیے جس طرح کہ انہوں نے قانون سازیاں جلدبازی میں منظور کرائیں بیسیوں کوانی انہوں نے بنائے منظور کرائے اور ایکٹ کو انہوں نے جو ہے وہ ایس ایس ایکٹ منظور کروایا کہ جو سپریم کورٹ میں پھر چیلنج ہوئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ تو ایکٹ جو ہے یہ سادہ قانون سازی کے طریقے سے تو یہ ہوئی نہیں سکتا اس کے لئے تو دو تہائی اکثریت چاہیے تھی یعنی وہ چیزیں جو دو تہائی اکثریت سے ہونے چاہیے تھے ان کو سادہ قانون سازی سے منظور کراتے رہے اعظم نظیر تارر صاحب اور جو ہے وہ اب پھر ان کو لاؤ منسٹر بنا دیا گیا ہے اپنی وہ تشریح کرتے رہے چار تین دو کے فیصلے کو چار تین کے فیصلے پر اپنی مرضی سے انہوں نے کنورٹ کر لیا تو بہت سارے ابحام آئین کے اندر انہوں نے پیدا کیے ان کی وجہ سے ہوئے وہی دوبارہ منسٹر بن گئے ہیں چودرے سالک حسین واہ سالک حسین صاحب پہلے بھی منسٹر سے دوبارہ منسٹر بنے اور سالک حسین صاحب وہ منسٹر ہیں جن کے ووٹوں کا فرق اپنے اپنے مدد مقابل امیدوار سے فارم فورڈی وائیب کو مطابق ایک لاکھ سے زیادہ کے ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں چودرے سالک ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے ہارے ہوئے ہیں مگر فارم فورڈی سیون من کو جتایا گیا اور یہ کیبنٹ میمبر بن گئے ہیں ایکچولی کیسرا الہی جو ہیں ان کا اور ان کا ووٹوں کا فرق ایک لاکھ سے زیادہ کا ہے پھر عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں چلیں یہ نئے آئے ہیں یہ پچھلی کیبنٹ میں نہیں تھے یہ اب آگئے ہیں لیکن ان کو اس دوسری پارٹی کے خاتے میں ان کو نواز دیا گیا اور علیم خان بھی وہ ہیں جن کو علی اجاز بوٹر نے شکست دی ہوئی ہے فارم فورڈی فائیو اپنے وہ لے کر مارکٹ میں پھر رہے ہیں کہ میں جیتا ہوں اور ان کے بارے میں تو میں نے آپ کو خبر بھی دی ایک دن پہلے ہی انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی ہلکہ چھوڑ کر یہ ایم پی والے ہلکے میں جا کر ساری منجمنٹ کر رہے تھے لیکن چونکہ ان کے ماتھے کی لکیروں پہ لکھا تھا کہ یہ ایک دفعہ وزیر بنیں گے قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر بنیں گے تو اس لیے ان کی تقدیر ان کو کیبنٹ میں لے آئی ہے عبدالعلم خان صاحب آگئے جام کمال خان یہ جام کمال خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے آدمی ہے اور جام کمال خان صاحب کا کے لیے میں احترام کے جذبات رکھتا ہوں اگرچہ ان کو چلنے نہیں دیا گیا تھا جب یہ چیف منسٹر بنے تھے لیکن اس کے باوجود جام کمال خان صاحب اب یہ کیبنٹ میں آئے ہیں میرا خیال ہے کہ جو ان کو پورٹ فولیو ملے گا اس میں یہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں انجینئر امیر مقام صاحب امیر مقام صاحب دونوں حل کے ہارے ہیں لیکن کیبنٹ ممبر بن گئے ہیں فارم فورٹی فائیو کے مطابق دونوں حل کے ہارے ہیں اور کیبنٹ ممبر بن گئے ہیں سردار عویس احمد خان لغاری یہ بھی آئے ہیں ڈی جی خان سے اور ان کو امیر ملے گیا ہے عطا تارر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے مخالف امیدوار کا ماننا ہے یا دعویٰ ہے کہ میں جیتا ہوں فارم فورٹی فائیو کے مطابق عطا تارر صاحب لیکن بہت امپورٹر منسٹری ان کو مل رہی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی امین ہے یہ اب امکیم کا ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے امکیم کو کے ساتھ تین وزارتوں کا فارمولہ بن رہا ہے لیکن ابھی اس انیس رکنی کابینہ میں ایک ہی امینے کا منسٹر میں دکھائی جائے رہا ہے خالد مقبول صدیقی اور ایکچولی تو آپ جانتے ہیں کہ امکیم کی ایک سیڈ بھی نہیں ہے وفاق میں لیکن بہرحال خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ یہاں منسٹر بن گئے ہیں اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے بعد اور بھی امکیم کے منسٹرز آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کابینہ نے ایکسٹینڈ ہونا ہے ابھی آپ خوش نہ ہوئیے کہ یہ انیس رکنی کابینہ ہے ابھی شاید انیس رکنی کابینہ ایک اور بھی پیچھے پیچھے تیار ہو رہی ہو تو وہ بھی آئے گی ابھی تو ابھی امکیم سے خالد مقبول صدیقی آئیں کیسر امر شیخ ایمینے ہیں ان کو پچھلی مرتبہ تھوڑا عرصہ کے لیے منسٹر آف سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا تھا اس میں ابھی جو پیڈیم کی حکومت تھی بہرحال یہ کافی عرصہ سے ڈیو ہے بزرگ ہیں ان کا جو ہے وہ یہ وزارت خزانہ کے خواہش مند بھی رہتے ہیں چیئرمن قائمہ کمیٹی بھی بنے تھے ابھی جو ہے وہ اس میں اس کی جو خزانہ کی کمیٹی ہے اس کے چیئرمن بھی بنے تھے لیکن اپنی حکومت سے شکوے بھی کرتے رہتے ہیں بارل کیسر شیخ کو اس مرتبہ قابل جائے میں رکھا گیا ہے میاں ریاض حسین پیرزادہ جو ہیں یہ آئے ہیں مینے کے طور پر اس کے بعد جو نام ہے وہ بڑے دلچسپ ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ جو دو سینیٹر ہیں ان کو بنایا گیا ہے ایک ہے اسحاق دار صاحب اسحاق دار اور مصدق ملک یہ دو سینیٹر ہیں جن کو وزیر بنایا جا رہا ہے مصدق ملک کو شاید طوانہ ہی ملے گی اور اسحاق دار صاحب کو شاید خارجہ ملے گی یہ بہت دلچسپ ہے اسحاق دار صاحب جو ہیں یہ ان کو لائے گیا مفتا کو ہٹا کر کہا گیا کہ مفتا ناکام ہو گئے ہیں ایک آڈیو لیگ بھی آئی تھی مریم نواز کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں نا انکل یہ کیا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے مفتا اور اسحاق دار صاحب کو لائیں اسحاق دار صاحب کو خصوصی وزیراعظم کے تیارے میں بٹھا کر لائے گیا ان کی قانونی قدغنیں ختم کی گئیں ان کے جو ان کے اوپر جو یعنی وہ وانٹڈ تھے اور اپسکانڈر تھے ان کے وہ سارے سٹیٹس ختم کیا گئے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کو لائے گیا اور ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا مفتا کو ہٹا کر ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا انہوں آنا آتے ہیں ایک تو آئیم ایف کو تڑیہیں لگائیں پھر ڈالر ان سے کنٹول نہ ہوا اوپن مارکر میں تین سو بیالیس روپے کا ڈالر ہو گیا اور وہ تین سو بیالیس کا بھی نہیں ملتا تھا لوگوں نے دو سو ساٹھ ستر ستر کے بھی لے اپنے بچوں کی فیصے ادا کی تو لوگ جو ہیں وہ ڈالر ڈھونٹے پھرتے تھے ان کے زمانے میں ملنی جاتا تھا جیسے یہ گئے ڈالر دو سو سی پہ آ گیا اور ابھی دو سو سی پہ مستاقم ہوا ہے تقریبا کم ہوئیش تو عساق ڈار صاحب بری طرح سے فلوپ ہوئے اب اسی ایپی ڈی ایم کی حکومت میں تو اب یہ ان کو عساق ڈار صاحب کو وزاری خزانہ نہیں بنایا جا رہا یہ خبر ہم نے آپ کو بہت پہلے دے دی تھی کہ عساق ڈار صاحب کو وزاری خزانہ نہیں ہوں گے یہ آج سے کم از کم دو مہینے پہلے ایڈیٹ دو مہینے پہلے میں نے آپ کو خبر اپنے یوٹیوب چینل پہ اسی انہی ویلوگز میں دے دی تھی اور کہتا ہے اسی ایساق ڈار صاحب نہیں ہوں گے وزاری خزانہ کوئی اور آئے گا اور وہی ہوا ہے اسی ایساق ڈار صاحب نہیں آئے ان کی جگہ اورنگزیب صاحب آگئے تو اسی ایساق ڈار صاحب کے بارے میں پچھلے دنوں ٹی وی پر یہ خبر بھی چلوائی گئیں کہ جناب یہ تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے یہ فائنانس کا شعبہ نہیں دیکھ سکتے اور بھائی وزیر خارجہ کے لئے بھی تو طبیعت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ وزیر خارجہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے کی وزیر خارجہ ان کو بنا دیا گیا بنا دیا جائے گا ابھی پورٹ فولیو سامنے آ جائیں گے ظاہر ہے اس سے ہلکی وزارت تو ان کو دیں گے نہیں تو ایساق ڈار صاحب جن کو ایک طرح سے یہ نون لکھا اعتراف ہے کہ ہم سے کہ ایساق ڈار صاحب نے پرفارم نہیں کیا اور ایساق ڈار صاحب پر ایک چار شیٹ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکے جیسے عصد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تھا عصد عمر کو ہٹایا گیا تو کہا گیا کہ نہیں عصد عمر صاحب پرفارم نہیں ہوا اس لئے ہٹایا گیا تو اب انس کو ہٹایا گیا ہے تو یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایساق ڈار کے لعبہ کوئی وزیر خزانہ ہو جائے 1990 سے پتہ نہیں کب سے ستانوے سے وزیر خزانہ چلے آ رہے ہیں اور جب سے یہ خزانہ وزیر خزانہ چلے آ رہے ہیں تب سے انہوں نے تقریباً ڈپٹی پرائم نیسٹر بھی ہوتے تھے تو اسحاب دار صاحب جن کو پوری گیم سمجھ آگئی بھی تھی کہ خزانہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان کو خزانہ نہ دیا جانا یہ ان پر عدم اعتماد کا اظہار ہے آپ اس پر لاکھ تعویلیں پیش کریں کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی کہیں لیکن وہ تعویلیں جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اصل بات یہی ہے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور ان کے جو چلاکیاں ہیں چلاکیاں نہیں چلاکیاں یہ چلاکیاں کرتے ہیں نا کہ جی ڈالر کو جالی طریقے سے کنٹرول کیا اوپر لے گئے نیچے کر گئے سٹاک مارکٹ کو کنٹرول کیا تو یہ چلاکیاں ان کی نہ چلیں اس لیے احساق دار صاحب کو ان کو یہ کلمدان نہیں دیا گیا ہاں وزارت خزانہ خارجہ وہ چلائیں گے اور آپ کو پتا ہے وزارت خارجہ اصل میں کون چلاتا ہے پاکستان میں وزارت خارجہ وزیر خارجہ نہیں چلاتا کوئی اور چلاتا ہے اور پھر ایک طرح سے ان کو پھر اب جو ہے وہ لیکن اس کے باوجود یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہر جگہ پر جا کے آپ نے ملنا ہوتا ہے وزراء خارجہ سے باہر جانا ہوتا ہے دورے کرنے ہوتا ہے یہاں پر لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو ہے امپورٹنٹ منسٹری بہرحال عساق دار صاحب اب وہاں پر چلے جائیں گے صدق ملی صاحب آگے آجا تین ایسے اس میں نام ہیں جو elected members نہیں ہیں نہ senator ہیں نہ elected member ہیں اور وہ بھی cabinet میں آگے ہیں ان میں سے ایک محمد اورنگ زیب ہے جو عساق دار کی جگہ لے رہے ہیں اب اس میں رسکی پہلو یہ ہے کہ اورنگ زیب صاحب جو ہیں یہ کبھی بھی ان کے پاس کوئی public office نہیں رہا یہ اگرچہ ایک بینک کے پریزیڈنٹ ضرور ہیں شاید ایچ بیل کے لیکن کبھی انہوں نے public office holding کیا ان کو نہیں پتا کہ جب یہ finance committeeوں میں آئیں گے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ کیسے ڈیل کریں گے بیوروکریسی کو secretary ان کو کیسے سلائے گا یہ کیسے معاملات کو چلائیں گے تو یہ میرا خیال ہے ایک نئی چیز ان کے لیے ہے اور خزانے کے لیے اورنگ زیب نئے ہیں اور اورنگ زیب کے لیے وزارت خزانہ نئی ہے تو ہمیں نہیں پتا یہ یا تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں یا بلکل flop بھی ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ڈمی بھی ہو سکتے ہیں کہ چلائے گا بیوروکریسی خزانہ کو بہرحال اورنگ زیب صاحب کو لائے گیا ہے یہ ایک اچھا تجربہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت رسکی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بلکل ہی نیا نام ہے ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے وزارت خزانہ چلانے کا بینک چلانا اور خزانہ چلانے میں فرق ہے پھر آہت چیما صاحب ہیں اس میں داخلہ میں شاید ان کو پورٹفولیو دیا جائے گا محسن نکوی صاحب جو ہیں یہ آپ سوچئے کہ ابھی وزیرالہ پنجاب رہے نگران حکومت میں اور وزیرالہ پنجاب ہوتے ہوئے ان کی پرفارمنس کتنی انٹی پی ٹی آئی تھی اور کتنی جو ہے وہ ان کے زمانے میں پولس نے جس طرح سے کام کیا میں کیا اس کے بارے میں کہوں تو محسن نکوی صاحب کو لائے جانا اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اس حکومت کے وزیرالہ داخلہ نہیں ہیں سیدھ اسی بات ہے بھئی یہ جو حکومت اس وقت بنی ہے یہ ان کے وزیرالہ داخلہ نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں انہوں نے ریپلیس کیا ہے رانہ سناؤلہ کو سوال ہی پیدا ہوتا ہے رانہ سناؤلہ کی پرفارمنس کیا بری تھی وزیرالہ کے طور پر ان کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا رانہ سناؤلہ صاحب کیوں نہیں آئے ان کو کیوں نہیں رکھا گیا اور ان کو کہیں پر بھی نہیں رکھا گیا کیا وجہ ہے رانہ سناؤلہ صاحب کی یہ خود نہیں آئے یا ان کو لائے نہیں گیا یا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے داخلہ دینی ہے تو دو بنا میں نہیں آتا اور داخلہ ان کو دینی نہیں تھی تو رانہ سناؤلہ صاحب کی نے بھی وہی کام کیے تھے جو محسن نکوی صاحب نے کیے تھے تو محسن نکوی صاحب آگئے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب غائب ہیں اور آخری جو ہیں وہ منسٹر آف سٹیٹ جو ہیں وہ فاطمہ شیزہ فاطمہ خاجہ کو بنا گیا ہے یہ بھانجی ہیں خاجہ عاصف صاحب کی ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا ہے اور یہ بھی غالباً پہلی دفعہ وزیر بن رہی ہیں تو یہ ہے ٹیابنٹ 19 رکھنی جناب جس کے بارے میں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے اس میں سے تیرہ منسٹر وہ ہیں جو بھی پی ڈیم کی ناکام حکومت میں بھی منسٹر تھے تو ناکام حکومت کے ناکام منسٹر اس مرتبہ کیسے کامیاب ہوں گے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ